لا یوم الباس یہ تھے کہنگے بھی دیاری رہے ہیں مگر علم والے تھے نیک لوگ کہنگے نہیں پائی تسی اللہ دے علم دے مطابق کیام دے دن تک رہے تھے اگر دنیا جو گزاری کچھ کبر جو گھرے اینہ وقت گزر گیا تو انہوں کڑی لگ دیئے پہا دا یوم الباس آگیا جائے دوبارہ اٹھندہ دن ورہا کہ انہا کن کن تم لا تعلیمون مگر دنیا جو تسیے سمجھ دے کوئی نہیں سی پہلت پہا ہے سی تو انہوں یاد دلاؤں دے سی قرآن پڑھا جائے اول تسیے جمعیت نہیں سی جاندے درس نہیں سن دے قرآن پڑھنا چھٹ گئے تے جے کوئی یاد دلاؤں دا سی تسیے بانٹ کر لیں دے سکھاں گے نہیں نشہ خراب نہیں کرنا جائے یاشیاں کرو بیوی جنہاں تے کھیلاں کھیلو نہیں سی ایس کل دی سمجھ تو انہوں دی تے سن لو جدو نے دینا آگیا وہ دنے جڑے اپنا بیڑا غرق کر لیں انہوں نے منتہ نے کم دینا چاہے اسے معذرت کرنا ساری معافی نہیں کم ہونا تے نا اللہ نے دوبارہ چانسی دنہاں پہ جا پھر موقع دینا ہے کمی پوری کرنا وقت لنگ اس تو اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام نے صاف اعلان فرما بڑی پیاری حدیث پاک فرمائی کہ لوگوں سن لو آدم با پتر جلائے انہوں اللہ نے پیار بھی نہیں پھٹن دینا جنہاں اللہ نے ادارش کھڑا ہویا اللہ نے اکرا ہلن نہیں میں دینا لا تذبو لو قدم ابن آدم ایوام القیامہ کام بجاؤ اے جے کوئی سن دانا نچ دردہ دو دیتا کہ پچھاو تو میرا بچہ ہے رسول دی امت ہے مغلی صاحب دا بیٹا خدا تو دردہ کہ ناچر تو ہل فنگ پنے کریں گا تیرے نال سے کئی کبڑاں چلے گئے چلے جاناں جٹا کوئی کام چاجدہ کرنا جنہاں اللہ خوش ہو جائے اور رسول خوش ہو جائے لا تذبو لو قدم ابن آدم ایوام القیامہ من ربی حدیث پاک فرمائی جنہاں جر پنجانگ لاندہ جواب نہ دے دے اللہ نے اکرا میں اپنی ادارت و قدمی تنو ہلون گنا ہلنگا تازہ ہنجا جنہاں پنجانگ لاندہ جواب دیں گان عمری فی معافنا عمری تیسی پجاہ ساتھ سال کنہاں کمانج برباد کی تھی وان شبابی فی معبراؤ تجرہ دور ہون بچے گزارے جوانی ایدہ خاص پتھنا ہے کہ جوانی دا زمانہ تو کس طرح پرانا کرتا بڑا پہ کس طرح پران پردتا اور جوانی کم کی کر جائی وہم مالی منارک نکتا سبو وفی معنفقہ پہ مال دا دا سب پہ کمایا کتھوں سے خرج کتھے کی تا ہی وما دا ملا فی معلما اور جو کچھ تو علم سکھیا سی پڑھیا سی ہمیں بھی یہ کچھے سی کچھ عالمہ کو سنیا اٹھے عمل کی نہ کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی نے حدیث اور دو جی حدیث پاکچ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اس تو فرمایا بے وقت ہون تو پہلا پہلا تبدیلی دا پتا کوئی نہیں قدوں بدل دے جوانی بڑا پہ چلی جائے تندرست بیمار ہو دے امیر آدمی فقیر ہو دے پانچ کر لاندہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حدیث پاک لکھ کے اچھے رکھنی چاہیی انہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی نے بیانا فرمایا ایک تانیم خمساں قبل خمساں بیانی اللہ دا دین جا تذکیر آن دا بے کوئی گلسی چنو نمی نہیں دا سی قرآن نوی اس تو کچھ اٹھا نہیں کر سی بے کوئی ایسی گل منونزا ہوئے جڑی پہلا پیش پاہ افتاد دا حقائق دنوں سے سامنے دی گل ہندی وہ اسی ہے کھا میٹھ دیں صرف یاد دل ہوں گا پہ کھول کے چل اگر کھمبا ہے بچ کے سر پڑھوا لائیں گا کھاڈیا دوب جائیں گا یاد دہانی تذکیر اے ہون پنجے گلان جڑی ہیں بلکل ہر شخص دہان دا دے دیں ہندی اگترانے میں خمساں قبل خمساں پانجے شیعان تو فیدہ اٹھالا پانجے تو پہلا پانجے چیزاں ہیں انہوں غریمت جان نفع اٹھالا پانجے دے ہون تو پہلا حیاتہ کا قبلہ موت کا زندگی تو فیدہ اٹھالا موت تو پہلا پہلا مر جانا اور موت کوئی ایسی شیع نہیں چاہلی کوئی سمجھے نہیں بڑے ہواں گے مرنا گو چوندہ بچہ کلی دی ترہاں کھلیا مر گیا مان باہ بیخ دے رہا گیا جوانی چردہ مر گیا آسان واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھڑیاں ویچ دروازے پہنا دے ایک پرہا ہے امید لائی اب پرہا جوان ہوگا یہ دی شادی ہوگی پرانے رواج دے مطابقے کوڑی چڑھو گا اسی واگ پھڑا گیاں مڑ کے لاگ مگا گیاں سانو ایسے کو توفہ دے دستور ہوندے سی پیار محبت دے کیا آسان واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھڑیاں ویچ دروازے اوہو پینا کھیں ویکھن نکڑے جان جنادے شادی دا موقع ہی نہیں آیا پرہا چل گیا چھوٹی عمران ویر جنادے تے دیرے لامن قبران کیڑے حال نمانیاں جیمن تے کی کسے نو خبران مگر تکدیر دے گیا آر نہیں سکتا حکم جاری ہے اللہ دا جوانی چلا جو روندے ہی رہے جنا اس تو فرمایا موت آن تو پہلا زندگی تو فیدہ اٹھالا چاہتے کارلا کوش کوئی پتا نہیں کس بھی مریدہ حملہ ہو جائے سویرے کو بندہ دا سریا سی ترک آ رہا سیوز جلد دیا سی انہوں نے کوئی چارہ بغیرہ اگے رکشے ہلا جا رہا سی دوسری سائیڈوں ایک سکوٹر دے سی اٹھالی وہاں بھی موت آ ہو گیا ناڑی کچھڑے کا پولتے کا کاری صاحب محمود بیچرا ہوندہ سی ایکسیڈن تا شکار ہویا لگتاں ٹوٹکیاں موڑی شمس انتہ سندھیا سی کارتی کوک ماناڑا سی جو دیا لگتاں ٹوٹکیاں اس تو کون جاندہ کہ بیماری دا کدوں حملہ ہو جنا ہے اللہ دا رسول علیہ السلام فرماؤں دا بیماری آنٹو پہلان سید تو فیدہ اٹھالا ہے نا تندہ اس لئے کچھڑے کام کرلا وفراغہ کبلا شوالے کا تہون جے ویلہ آئے تو کچھ چاج دے کام دین دنیا دے کرلا کوئی پتا نہیں مر کے ایسا تندہ پہج ہے وقت ہی نہ رہے نہ قرآن پندہ نہ دین پندہ وشبابہ کا قبلہ حرمے کا تے بڑھا پاؤں تو پہلان جوانی تو فیدہ اٹھا ہے جنہ جوانا نے فیدہ اٹھایا دو جلدان کتاب ہے کوئی اللہ دے بندہ اٹھن ترجمہ کر دے ایک ایک باپ دے حوالے کر دے تربیت الولاد فیلسلام لہی اس عبداللہ ناصر علوان نے اخوان المسلمین دے کہ بچیاں دی تربیت اسلام کیا اخلاق کی جسمانی روحانی ہر میدان مثالان دی چیئے آئیتیں حدیثیں اور پچھلے واقعہ دو جلدان کہ بچے جانے کے چھار دنے قیامت کی ہے بچے پیدا ہو رہا ہے دنیا دا کمان کھان بس نوکرییں شکرییں کرنا کوئی فقر نہیں بینہ کوئی دین بھی آیا کوئی عزب تو میریا پرواہ کوئی نہیں کیا کہیں احباب کیا کاریں نمائن کر گئے بی اے کیا ڈگری ملی نوکر ہوئے پھر مر گئے اہیت اندار اوہی پسا نہیں ملنی نوکری نہیں کئی سندار نہیں پھر دے کوئی کوئی حال تو فرمایا بڑا پاؤن تب پہلا جوانی تو فیضہ اٹھا وغنا کا قبل فقر اردہ غنی ہے نا تو کوئی خیر خیرات کرلا فقیری کوئی پتہ نہیں کڑے وڑے آجائے پکھے مرنا شروع ہو جاؤ چند کلمات اس سے تھی اس سے حدیث دیشرا محمد محمد علی دیوبندی عالم سے جام شرف شیخ الحدیث اے مسکا شریف دیشرا لہی فرماؤ یار جنہیں یہ شہر کمال کر دیتی انہیں ازا حبت ریا ہو کف تن مہا فین الکل خاف قتن سکون کہ جے ہوا انہ چر رہی ہے نا موافق جتن تو جانا چاہ رہی بیڑیاں اسے ہوا دے سر چلتی نہیں تھی سمندری جات بات بانی ہوا تک دی سی انہ اگر ہوا چر رہی ہے موافق تو برت لائن کیونکہ ہر چلن وڑی ہوا پھر رکھ جان چل دی نہیں سزا رہی دی رکھ جان یا چل دی چل دی رکھ جان یا چاب ی مر دی مک جان نا کہ دن موروی ساگ میں مرتے ہونا نہ تو ارسو کئی سن مالے ہونے مک جان یا چاب ایس تو برما فَإِنَّ لِكُل خَاف قَتِن سکون ہر شید دی حرکت جان آخر ٹھہر نا تہائی وَلَا تَق فَلَانِ لِحسَان فِيهَا فَمَا تَدْرِ سکون مَتَعِ اِقُون تَ زندگی جان در نیکی کرن تو سستی نہ کر کیونکہ تینوں کوئی پتا نہیں زندگی حرکت کیسے بند ہو جان ہے وَإِن زَافِرَ عزید آخر تُقصر فَإِن دَحْرَ آدَ تُو تَخُون تَجَهُن وَاسَتِ تیرے ہاتھ کچھ کر سکتے کمی نا چھڑ کیونکہ زمانے دیا تخیر خدداری عمر بے وفائی کر جان دی عمر تُکھا دے جان دی کم بچے پہر جان اللہ رسول نے سب کتنا سکھایا ہے بہن نوجوان وڈے آن دا کرن لگ پہ ماں باپ جدو حدیث پاک اللہ رسول نے فرمایا ساری دنیا اللہ جنت پیجدو کا مغلی ید خل جنت آ ماں باپ جان داخل رب نے حرام کر کہ تُو میرا احسان کی مننا جن تُو نیرز احسان نہیں مننا جن تُو کم بخت ہو گیا تو منو کی مننا اس تو پیغمبر خدا نے حقوق محاد تو منع کی تھا کہ مار باپ نو نستان دی گل من کتھے پھر موقع اللہ رسول علیہ السلام سامنے ایک صحابی رسول نے پردیس زی مان اٹھایا بیت اللہ شریف تواف کر رہا بڑی ماں رسول مان دو فرسخ ساتھ تین میل ساتھ سامنے ایک فرسخ سات میل بن سات میل ایسے جنگل چوزی چکے لیا کہ اللہ پیغمبر میدہ کوئی حق ادا کی رب رسول قسم کھا رب دی قسم تین جان دائے تین کی پتہ مہا کی شہ اس پار وفادار ہو گئی اور بیعت بندے سی بڑی آدھ کران لگ پہ اللہ رسول علیہ سلام نے محبت کتھ تک پتہ محبت خالی خوری دار زی马 بجر مل aside اللہ اللہ ب حق اللہ